جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا اگلا مرحلہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائی اقیدت پیش کرنے کے حوالے سے ہوتا ہے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہیں جناب محترم محمد نواز قادری صاحب بسم اللہ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا اور میں نے مانا کہ نکم ہوں مگر آپ کہوں میں نے مانا کہ نکم ہوں مگر آپ کہوں اس نکم میں کو بھی سرکار رنی بھائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا اور جب سرے ہشر سوانے زے پہ سورج آئے جب سرے ہشر سوانے زے پہ سورج آئے اپنی کملی کے گناہ پہ سورج آئے پہ سورج آئے رکھنا اپنی کملی کے گناہ پہ سورج آئے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا اور زرائے خاک کو خرشید بنانے والے زرائے خاک کو خرشید بنانے والے خاک ہوں خاک کو قدموں سے لگائے رکھنا خاک ہوں خاک کو قدموں سے لگائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا ماشاءاللہ جزاک اللہ جزاکم اللہ خیرہ بابی زیوکار حمدونات آپ نے سماعت کی پروگرام کے اگلے مرحلے کی جانے بڑھتے ہیں جناب جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا اگلا مرحلہ سوالات و جوابات کی نشست پر مشتمل ہوتا ہے آپ احباب کے بہت سارے سوالات ہمیں موصول ہوتے رہتے ہیں یاد رکھیں کہ سوال بھیجتے ہوئے آپ نے کچھ چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے جب آپ سوال وائس نوٹ کے ذریعے بھیجتے ہیں تو ایسی جگہ کا انتخاب کریں جناب کے جہاں پر شور نہ ہو آپ کی آواز ہمارے تک کلیر پہنچے سوال کو مختصر کریں پوائنٹس اس میں سے ہمیں بتا دیں مکمل جو کہانی ہوتی ہے اس کو شامل کرنا بعض دفعہ مشکل ہوتا ہے کوشش کریں اردو کے اندر یا پنجابی کے اندر آپ اپنے سوالات بیجیں بعض آپ پشتوں میں سوال بیج دیتے ہیں سندھی میں تو ایسی چیزوں کے حوالے سے پھر ہمیں تھوڑی دشواری ہوتی ہے کچھ وقت لگتا ہے اس کا ترجمہ کروانے کے لیے اور یاد رکھیں کہ کالز بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہمیں آپ یہی پر جواب دیں تو یاد رکھیں جناب ہم آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں تاکہ ایک بندہ سوال کرے اور اس کے سوال کی وجہ سے کئی لوگوں کو فائدہ حاصل ہو جائے تو ان چیزوں کا بہرحال لحاظ کریں کاری صاحب کون سے آج کے سوالات موصول